بول کہانی اپنی زبانی ہر چہرہ ہے ایک کہانی کبھی یہ میں اور تم بھی تو تھے میری خوشیوں کی وجہ تم ہی تو تھے یوں نہ تھا کہ بھٹک گھر تھے ایک دوسرے میں گم ہی تو تھے ہاتھ چھوڑا کے گئے کچھ سدا سے میرے حصے میں فقط اب غم ہی تو تھے ایک بادہ کرو کہ مجھ سر کہ تم میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑ گئے اگر یہ ہاتھ چھوڑ گیا تو یہ ساتھ چھوڑ جائے میرے قطع میں رک جائیں گے بلکہ یوں سمجھو چل لائیں بول جائیں گے میرے سکے یا خونکار یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تم کسی شایر کے گھر میں بڑے ہو پہاں پھر افسوس کی بات ہوئی ہے کہ تمہیں یہ اتنے سالوں میں سمجھ رہاں لیکن اس لائکتا رہاں میرے انکل صرف شایر نہیں ہے وہ پانگورڈ کیمیکلز میں مارکٹینگ میرے انکل صرف شایر ہے میرے انکل صرف شایر ہے لیکن دیکھو نا کتنا عجیب ہے کہ لوگ دل ٹوٹنے کے بعد یہ جاپ واب چھوڑ کے شایر و شایدی کرنا شروع کیا بپے اور انکل انکل نے دل ٹوٹنے کے بعد اپنی شایدی پبلش کرنا چھوڑ دی کیوں مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں اپنے انکل کے بارے میں کچھ سادہ ہی بتا دی شاہ مجھے نہیں بتاؤ گے تو آئے کس کو بتاؤ گے ستھر 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 وارت وہ وہ اتھینہ چھرے فر مائن چینی مائن چینی مائنگ جنفر ان باتنس وہ ابھی تکھیا ہے ایلے اسے کیسے بول ستا میں ایلے اسے کیسے بول ستا میں ایلے اسے کیسے بول ستا میں اگر وہ نہیں ہوتی تو میری نظر تم پے کیسے بڑھتی ایلے اسے کیسے بہتا میں جب بہتا ہوں مائن چینی بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں کہ میں ساری زندگی آسٹریلیا رہی ہوں لیکن تم وہاں پے چار سال پہلے ہی آکے ایک بہتا ہوں پہ بہتا ہوں پہ تدہ ہو گئے لسن یو ساوند لائک کہ جیسے مجھے بڑا کورا کمپلیکس ہوگا اگر ہوتا تو میری نظر تم پر کسے بڑتی؟ کیا شائن بس اور اب یہ ہاتھ تم تب ہی تھام سکتے ہو جب تم انکل سے ہمارے انگیشمنٹ کی بات کرو گے آلے یار ابھی تمہوں کو کچھی وقت ہوئے آسٹریلیا سے آئے ہوئے بھوڑا سیٹل کر لو تو رمضل سے بات کر لیں گے ہم پیڑیلیز ماں کو ہمارے بارے میں تب سے پتہ ہے جب ہم ہی دوسرے کو ایک ہفتے سے جانتے تھے اور اجسمنٹ ہوتی رہے گی لیکن اب تو میرا ہاتھ تب ہی تھام سکتے ہو جب تم اوفیشلی انگیشمنٹ کی بات انکل سے کرو گے انٹل ریت چی ٹا ٹا بائ بائ سنو تو نئی اے یار نئی سنے گی وہ کیوں سنے گی پاکستانی لڑکیاں اور تجھے بھی بہت چوک تھا اچھی خاصی لائف میں چینی تھی او چینی موسیقی 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 اچھی بات سننے کو موسیقی اچھی بہنی حسز لائف اچھی جای لائف میں مزے میں تھےプار الاسٹریلیاinek تمہیں ہییں ہائیں کہ موسیقی تو اسی مٹی کا ہے نا ہمیں ساری زندگی تم نے اپنی آسٹریلیا میں گزاری صرف دو بار پاکستان آئی اور باتیں ایسی کر رہی ہو جیسے اب یہاں پرمننٹی آکے سارے مسٹر تمہیں ہی سٹ کرنے ہیں کہ تو آپ بھی ایسے رہی ہیں کہ جیسے ساری زندگی آپ آسٹریلیا رہی ہو ماں بابا کی ڈیت سے پہلے آپ نے بھی ساری زندگی یہی گزاری ہے کراچی میں میرے پیدا ہونے سے چھ مہینے پہلی تو آپ ماموں کے پاس گئیں تھی رہنے ماں کیا ہوا اچھے سی سید نہیں ہوا کرے کوئی بات بھی تھوڑا سا وقت گزرے گا پہ آپ کو کوئی رگریٹ نہیں ہوگا ٹرس می مجھے یہ سامجھ میں نہیں آ رہی کہ تم وہاں آسٹریلیا میں سب کو چھوڑ کر یہاں آگئی ہو جبکہ روحان بیوارہ نے کلیر تایار ہے یہاں کیا کرو کی ماں آپ جانتی ہیں نا کہ میں نہیں چاہتی تھی روحان روحان اپنے انکل کو یہاں اکیلا چھوڑ کے وہاں میرے پاس آ جاتا مارڈن ایریاز میں ایک 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 سیڈنیوز کی ساری فیملی کا انتقال ہو گیا تھا لینے دیں کہ انکل اور روحان نے سروائیف کیا تھا بس اب تو انکل ریٹائر بھی ہونے والے ہیں اور روحان کے علاوہ دنیا میں ان کا کوئی نہیں ہے تو روحان کے انکل کی وجہ سے تو بھی یہاں آئی ہو اور مجھے بھی اپنے ساتھیاں کا سیٹ کے لئے آئی ہو ہاں نائیں ماں آپ تو جانتی ہیں نا کہ مجھے اولدو لیٹریجر بننے کا کتنا شوق تھا اور میری سب سے ویوریٹ پورٹس پروین شاکر اور جان اینگیا ساب رسرش تو ضروری تھی مہا اسٹریلیا میرے کی نہیں ہو سکتی تھی یہ باتیں چھوڑے مجھے تم پینلی بتا چھوڑی یہ بتاؤ کہ روحان کے انکل دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں ہنسم مالا ہنسم تو ہوں گے اگر روحان ہنسم ہے تو پھر ہنسم ہوں گے اب تو ریٹائر ہونے بانے آپ کو پتے کہنے کو وہ شایر بھی ہے لیکن روحان نے کہہ کہہ کے مجھے حفظ کروا دیہے کہ وہ پین وڈ کیمیکلز میں مانیجر ہے پین وڈ کیمیکلز میں پین وڈ کیمیکلز میں مانیجر ہے پین وڈ کیمیکلز آپ تو سنا کبھی یہ نام پہلے پین وڈ کیم پین وڈ کیم واو کیا ہوا یو گر پانی مجھ سے زیادہ اس لڑکی کو ضرورت ہے اینک کی کیا مطلب یہ کہ اینک لگائے گی تو اسے دیکھے گا نا کیا حق ہے اس نکمہ میں تو آپ مجھے نکمہ گھر ہے بہت خوش ہوں تمہارے لئے آہ تو ملتے ہیں علینا سے ہونے کل بلا لو گھر پر کونہ علینا علینا نہیں علایا علایا نامی کیا یہ آج کل کے کام اپنے پلے نہیں پڑھتے سینا بھی آت کر لیجئے علایا اور ان دونوں سے ملنے پھر ہم انیورسٹی چلے انیورسٹی ایسی باتیں انیورسٹی میں سوڑی ہوتی ہیں وہ دونوں انیورسٹی میں ہی رہتے ہیں اوہ اچھا کیا اور یہ علینا کے والد کیا کرتے ہیں علایا علایا نام ہے اس اور اب وہ اس کے اس کے پیدا ہونے سے چند ماہ پہلے ہارڈ اٹیک سن کی دیتھ ہو گئے ہیں جو انہی اللہ ہے و انہیلہ راجی ہوتا آم ایکشلی علایا نام پاکستان میں پروین شاکر جان ایلیا ان سب کی کتابوں کو انگلیش میں ٹانسٹیٹ کرنا چاہتی ہے ریسرچ کرنا چاہتی ہے جان ایلیا اور اس نے سن جانس یونیورسٹی میں سن جانس یونیورسٹی میں جا سن جانس ہاں ہاں کیا ہاں ہم ان سے مل بھی لیں گے تو آپ اپنی جوانی کی یادیں دازہ کرنی چاہتی ہے نہیں یاد وہ یادیں انہوں کی وہ کلیاں ہیں جو کب کی مجھا چکیں اور زمین میں دفن ہو گئیں یہ بھی کیا بے بسی ہے ان ہواوں میں اب بھی اس کی مہک بسیں اس ہی گلستان میں تو ہم مل کر روئے تھے یہ ہن گونجتی اس کی وہ ہسی ہے یوں نہ تھا کہ وہ ہمیں چاہتا نہ تھا افواہ تھی وہ بے وفاہ ہے دل ہمارا یہ مانتا نہ تھا مجبوری اس کی کوئی رہی ہوگی کہ افواہ کو یقین کر گیا جھوٹے وعدے سے سجا کر ایک گھر مجھے اس کا مکین کر گیا ماں 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 what happened نہیں کچھ نہیں چلو ہم کسی اور دن ملیں گے چلو سنسکرو ماں آپ کو پتا ہے مجھے آپ سے مہنے کا بہت اشتراک تھا کیا تھا استراک کیا ہوا میں نے کوئی غلطی کر دی ہاں وہ غلطی نہیں پہلے اس پر بات کر لیتے ہی بیٹھا غلطی ہوتا ہے ہاں غلطی ہوتا ہے غلطی ہوتا میں کچھ بھی نہیں ہے اوکی اور وہ جو کسی سے ملنے کا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں استیاک استیاک ہی کیا کہتے ہیں استیاک استیاک استراک کہتے ہیں پارٹنرشپ کو جیسے آپ مسٹر روحان کو اپنا لائف پارٹر بنانا چاہتی ہیں اور اس میں رکاوٹ ہیں ایک تو ہم ہیں اور دوسری والدہ جی والد والدہ یا والدہ جی والدہ نہیں والدہ 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 ہاں 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 نہیں انکل وہ انکل وہ ماما کی طویت اچانک سے خراب ہوئی تھی وہ کہہ رہن تھی کہ پھر کسی آردن سے چلس سنگ اوہ 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 انکل پرسے کا پروبلم ہے تو کبھی کبھی کوئی بات نہیں ہم لوگ پھر کبھی میرلیں گے کیوں انکل آپ آپ کو برا تو نہیں لگا آپ لوگ اتنے دور سے آئے ہیں اور مجھے گا سے تو ماں جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا پھر بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کیا کیا کر سکتا مجھے 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 ہم ان سے ہر بات کو گواں پھر آکے کر رہی ہیں آج تو سیدھی بات کر رہے لہا سیدھی بات سیدھی بات سیدھی بات یہ ہے کہ میں اس شخص مائیوں سے بلکل ملاقات نہیں کروں گی یہ جان دے دیں گے لیکن اس سے بات نہیں کریں گی سمجھ آئیے تمہارا جو دل چاہے کرو شادی کرنے یہ کر لو لیکن یاد رکھو کہ روحان کے ساتھ شادی کر کے تو ہمیں میری دعائیں نہیں ملیں گی ماما ہو کیا ہو کیا گیا آپ کو یہ کس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا آپ نے بیٹیوں میں آپ کی اپنی یہ بیٹی کے سر سے آپ دعاوں کا سایا چھین رہی ہے سایا نہیں چھین رہی ہے پھر کہ اپنی بیٹی کو اور اس کے خوشیوں کو تھوپ سے بچا رہے ہیں ماں تو آپ کو اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنی بیٹی پہ کہ آپ نے اس کو اتنا سٹرونگ بنایا ہے کہ وہ دھوپ چھاؤں غلط اچھے برے کو سمجھتی ہیں اپنی عبادت کے ناک جانتی ہے آتا ہے اور میں نے ہی سکھایا تم نہیں ہے لیکن ابھی تک اسے موسم کے پہچان نہیں ہے دھوپ کیا ہے چھاؤ کیا ہے تو میں نہیں پتا آپ کو یہ پہچان آپ کو تو وہ گینہ پہچان آپ کو تو سب بات ہے آپ کو تو سب پتا ہے آپ کو تو سب پتا ہے آپ کو تو یہ بھی پتا تھا کہ میرے بابا کو ہارڈ ڈزیز تھی اور آپ نے ان کا چیک اپ نہیں کروایا کیا ہوا ماں اب نہیں آپ کے پاس کوئی جواب رہا ہے کیوں کبھی میرے باب کے بارے میں مجھے پچھنی بتایا کیوں ہمار چیز مجھ سے آپ چھپاتی رہی بابا میرے پیدا ہونے سے چھ مہینے پہلے مجھے چھوڑ کے جا چھکے تھے چلو ٹھیک ہے بے شک وہ مجھے چھوڑ کے چلے گے لیکن آج بھی میری رگو میں مجھے پھول تو انہی کا ہی دھوڑتا ہے نا ماں میں ترستی ہوں میں ترستی ہوں اپنے باپ سے ملنے کی لئے میں جب تسروں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ماں آپ نے کبھی ایک منٹ کیلئے بھی سوچا کہ کچھ کبھی آپ مجھے بتا سکیں بتایا بھی تو اموں نے بتایا ماں آج میرے بابا ہوتے نا میری ساتھ تو وہ ہی سب کچھ نہ کرتے جو آپ نے روحان کے ساتھ کیا مجھے شنمندہ نہیں کرتے کانسے لاؤں میں اپنے بابا کو آپ کی اس ایراغنس نے نار دیا ان کو آپ کی اسی ایٹیٹیوڈ میں کہ مجھے سب پتا ہے مجھے سب بات ہے پہلے میرے باب کو مجھ سے چھیننا اور آپ روحان کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں نہیں ماما جلتے ہیں جلتے نہیں اسے شعب کے جنت نہ پروائے دوزر اجاب حل ہے تیرے عاشق کاؤ تتھرہ سی اکھے انو دائے فریاد داہو ہم بے پسے کہ یہ ہی ہے اور خردار خیریت ہے نا کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں ایسے ہی مس پھر کب جانے کا پروگرام ہے ان کی طرف بس جانا ہے میں آپ کو بتا دوں مجھے 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 کچھ سیم کچھ سیم کچھ سیم لینے پوچھو پوچھو کیا پوچھنا ہے سلیم وہ ایکشلی میں بس یہ پوچھنا چاہتا تھا کیا آپ نے کہا تھا کہ سین جونز یونیورسٹی سے آپ کی بہت ساری ہانتے باوستہ ہیں کیا یادیں ہیں وہ میں صرف اس لی پوچھ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے پیرنز بھی اسی یونیورسٹی میں تھے تو پتا ہے تم کو کہ تمہارے بابا میں اور ہمائی ہوں بیسٹ فرنڈز اسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یہی سے گراجویشن اور بعد میں بھی یہی ہینگ آؤٹ کرتے تھے جب تمہارے بابا سے میری شادی ہوئی تو تمہارے بابا بیمار ہوئے ہم نے ہمائیوں کو بلایا اس نے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے اور آ جائے گا اگر وہ نہیں آئے میں اکیلی اس شہر میں پھرتی رہی کسی کو نہیں جانتی تھی میرا کوئی نہیں تھا نا تمہارے بابا کا تمہارے بابا چلے گئے اور ان کے آخری الفاظ تھے کاش ہمائیوں یہاں ہوتا کاش ہمائیوں یہاں ہوتا مطلب یہ کہ تم مجھ سے صفائیوں مانگ رہے ہو نہیں انکل میں کون ہوتا ہوں آپ سے کوئی بھی صفائی مانگنے کا میں تو بس ایسی بول کہانی اپنی زبانی ساری چہرہ ہے ایک کہانی بول کہانی اپنی زبانی تکھا روان میں نے تمہیں بہت رسکے کے یہ بات پتائیں گے تو انتر سے اس پالے میں کوئی لباتا کرنے ایسی طور پر ناو میں پومیس یوں میں ہی کروں گا میں ہم ستوپید نہیں ہوں میں ہم ستوپید نہیں ہوں میں ہم ستوپید نہیں ہوں تمہیں باتتا ہے ماما نے تو یہاں سے بہت منہ کیا تھا کہ میں تم سے اسپارے بھی پوری پاتھر پتہ نہیں کون کون ساں نے بجے واستی دے دیتا ہے کہ میں تم سے نہ ملوں اور ہمارے فورچر پینے سوچھوں وات ای ارسنان ہے ان کے لئے ہم سب کچھ کے دے ناو ایوی سرکو تم پریشان نہیں ہے ساں میرے ماما کو ہم ہم منا لیں گے چاہ تک بات امٹو کی ہے سفاری ماما کی زندگی سب ان پائی پھائے ہو جانا آن شور اس کے پیچھے کوئی ایکسپلینیشن ہوں کوئی ریزن تھا ہوگا شور نہیں جانتے تو لیک اول بات سینٹ جونز یونیورسٹی اسی یونیورسٹی سے کچھ زیادہ ہی گہری عادے جڑی ہیں چب بھی اس یونیورسٹی کا ذکر آتا ہے گفیز ہو جاتے سینٹ جارے ہوگا سینٹ جانتے ہیں کہ تصویر کا کوئی دوسرا روخ ہے شوہ میں نہیں پکتا نہیں روحان اگر بات ماما کی ہے تو میری یہ تصویر کا ایک روخ ہی ہے ٹھیک ہے میں جانتے ہوں تو انکل صرف بہت کیار کرتے ہو بات فرمان میں اس بارے میں مزید کوئی بات پہ سونا چاہتے ہیں فرحل ضروری ہے کہ تمہارے انکل میرے ماما اور بابا کی مشرم اور میں ہی نہیں چاہتے روحان کہ اس کی سزا ہم ہی نہیں تو میں نہیں لگتا ہمارے اردو کو سیادہ ہی اچھی ہوگی بہت ہی سٹرپیڈ پوششتی یہ ترپیڈ چینج کے میں ای سوائر ایسا نہیں ہے صحیح بول رہا میں ہی نہیں روٹوٹیوب کنی سریز اردو بولڈ موجرم ہاں میں نہیں کرو تلین ہیدر اور اس پر چکتائی کے افثانے بڑھنا شروع کرتے ہیں کس کی تائی کے افثانے ایسا اس پر چکتائی بہت 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 بہی فیمیس اردو کی رائٹر تھی اوہ وہ کیا ہے تو تو ان کی رائٹنگ میں سے ہی جو ہماری سیٹمیشن ہے اس پلے کے کوئی کوئی جہنمائی بھی ہاں ان کی افثانوں میں مردوں سے بہت خبردار ہے کہ ہی خبردار خبردار یس ایسا ایسا خبردار ایسا 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 بغیر بتائے بغیر پوچھے موٹھا کر چلا آیا انکل روحان نے کچھ کہا ہے اب سو کھا کھا کہا ہے مجھے مجھے زبان سے نہیں انکل آنکھوں میں ایک داستان لکھی ہوئی ہے بیٹا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری اس معاملے میں انوالمنٹ پر شاید آپ کو احتراز ہو مجھے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اور روحان کی شہدی کے بعد میں آپ تو کچھ سے دور چلا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی پریویسی مطابق سے نہ ہو آپ سمجھ گئے بیٹا کہنے کو تھوڑی عجیب سی بات ہے آپ کو پتا ہے میری ماموں نے بھی بچپن سے مجھے سویٹی کہ کر بلایا ہے اتنے کم ٹائم میں اتنی محبت اتنی شفقت سے اتنی بار بیٹی کسی نے نہیں کہا ہاں تو آپ روحان کی زندگی میں اس کے پارٹ پر اور میری بیٹی بن کر تو آئی ہیں ہے نا جی ہاں اور دیکھئے گا اگر آپ کو آپ کی بیٹی پر پورا یقین ہے تو انشاءاللہ ہم مل کر یہ سب تش ٹھیک کر لی گئے یہی سننا چاہتا تھا ماما میں نے یہاں نہیں بولایا تھا وہ خود یہاں ہے تو اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس بارے میں اتنی سی بات سے ماموں سے کہہ آپ نے اسٹریلیا کی ٹکٹس کر والی مام 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 this is not fair پلیز ماما میں آپ سے بات کر رہی ہوں ماما مام ترسل پا مام کہ یہ آپ کا آخری فیصل ہے پلیز پلیز اگر یہ آپ کا آخری فیصل ہے تو تو میری روحان کی شایدی آپ کے ب Radio پلیز نمی ماما پلیز مزرگوں کی دعاوں کے بغیر جیسے آپ نے باپس سے شادی کی تھی ٹھیک ہے کر لو شادی بغیر ایک بات یاد اٹھوئے ہوں تمہارے سامنے دو راستے ہیں ایک پہ تمہاری ماں کھڑی ہے جسے تن اور تنہا زمانے کے دکھ چھیل کے تمہیں پالا اور دوسری طرف تمہارے باپ کا کاتل فیصلہ تمہارا لائے 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 ہم نے تیہ کیا تھا چاہے کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو لیکن ہم لوگ کبھی کمیونکیشن نہیں ٹوڑیں گے بات کرتے رہیں گے وہ تو ایک ہفتے سے غائب ہو نہ مجھ سے بات کر رہی ہو نہ فون پہ نہ اور وہ بھی بینہ کسی وارننگ ہے جب منزل گئتی ہی تو ہم سفری کا کیا فرقہ سن what are you trying to say چیا کہنا سارے ہو روحان میں اور ماما آسٹریلیا جا رہے ہیں میں چاہتے ہو کہ تم ہوتسو میری زندگی سے دور چکے مزر تم چانتی بھی ہو کیا کہہ رہے ہو سب میں ایسے کیسے تمہاری دیکھو روحان میں نہ تم سے ملنا چاہتی تھی نہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی کل ہماری واپسی کی پلائٹ ہے میں چاہتی تو تمہیں ہر جگہ سے بلاپ کر کے بینا کچھ بتائے جا سکتی تھی پر میں نے ضروری سمجھا کہ ایک آخری بار ملکے میں تم سے بات کر لو as a curtesی curtesی wow man thank you یار ملے پسچ میں تمہارا ہی ہے سان میں کسی ترکا ہوں گا روحان Honey slow down at least don't create a scene here میں سین کیا کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں فرحان لوگ دیکھ جائے چاہ ہے مہا تمہ مذہم لگی رہے ہیں سب کو کھول کے تکھ رہے ہیں ہاں مجھے کیا اسید میں سو سوری دیسر بھیجو پر نورمالی آپ لوگوں نے ریسٹرونز میں پروپوزلز دیکھے ہوں گے لڑکا لڑکی دوسرے کو اپنے دل کی بات کہتے ہیں پر یہاں کچھ اگر ہے یہ ملین سے یہ اس دنیا کی سب سے بے حص نڈکی ہے سالوں کا رشتہ بینا کچھ کھائے بینا کچھ بتائے توڑ کے مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے پریس طالیوں کو چاہیے ان کے لئے well done man I knew it was a bad idea I wish I met the mother and you to talk with him Eine رشتوں کے انجھے فسانے کچھ خوبصورت بہانے جاہت محبت کی کس سے بھی ہے اگرے پرائے سے رشتے بھی ہے کچھ زخم ہے جو پرانے بھی ہے کچھ خواب ہے جو سنانے بھی ہے بھول کہانی اپنی زبانی ہر چہرہ ہے ایک تحانی بھول کہانی اپنی زبانی برخوڑات کبھی کبھی رونا صحیح کیلئے اچھا ہوتا ہے لیکن نونے سے بھی مسئلہ حال نہیں ہوتا مدرہ رہی ہیں بہشہ کیلئے اسٹریلی آفتی مہا کی ساتھ ہے تو رکھ رو اسے سی آپ کو بتایا نا کتی سے دیئے ہوئے جو تم بھی سیت پر اتراؤ میں کیا کروں ابھی میں آپ چاہتے ہیں میں فلم ہیرو کی طرح جاؤ ائرپورٹ جا کے چار ڈائلوگ بلوں اور سب روک جائے گا میرے لئے ایسا نہیں ہوتا ہے فلم نہیں ہے یہ فلم تو ہم ہیں چلتی فٹی کہانیاں ہماری زندگی ہماری فلم میں اور ہم سب اپنی اپنی فلم کے ہیرو ہیرویں پر میں ہیرو نہیں ہوں انکہم چہار گیا ہوں میں یہ ہیرو کا ہر جیس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہیرو وہ نہیں ہوتا جو جیتا ہے ہیرو وہ ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتا گرتا ہے بار بار گرتا ہے پہلے سے زیادہ طاقت سے اٹھتا ہے گرنے کا مطلب ہار تھوئی ہوتا ہے گر کے اٹھنے کی چاہ کا ختم ہو جانا یہ اصل میں ہار تمہارے بس کا تو کچھ ہے نہیں یہ آج کل کے نوجوان تھا اس سینئر ہیرو کو یہ کچھ کرتا پڑے گا کیا مطلب کیا کریں گے آپ ان کے آسٹریہ جانے سے پہلے آخری بار علایہ کی والدہ سے میں خود بات کروں گا ایک خواب ہے زندگی یہ کوئی سراب ہے زندگی یہ سالوں قرآنی بعد تھی لمبی یہ غم کی رات بھی اب جو تُس سے ملوں گا مجھے پوچھنا ہے سوال کوئی مجھ میں بستا ہے خیال کوئی تُو میرا ہو کر کیوں نہ میرے پاس رہا شاید میرے اس خیال کا سوال کا بدبخت جواب ہے زندگی یہ زندگی یہ زندگی یہ بھائی ممیر کرنے ہم 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 خواہ جو میری بات سن کر جانا پیٹس جاؤ ہمبر میں نے تمہیں کہا تھا میں لوٹا ہوں گا سر تم نے تھوڑے سے انتظار میں یہ ہار مان لی جو کچھ بھی ہوا میں تمہیں معاف کر دوں گا لیکن تم بچوں پر یہ ظلم بات کرو تم تم مجھے معاف کرو گی تم مجھے معاف کرو گے ہوای اچھی سال گزرنے کے بعد اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکی کہ کیوں کیوں میں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں تم پر نچھاور کی کیوں میں نے تمہارے جیسے وعدے کے جھوٹے شخص پیتہ بار کیا اپنے خاندان والوں سے میں موڑ لیا تمہاری خاطر میں تب نے آپ کو معاف نہیں کر سکی ہوای تم مجھے کیا معاف کرو گے میں لوٹ کر آیا تھامبر کب دو افتے کا کیاکے گئے تھے نا دو مہینے تک تمہاری کوئی خبر نہیں تھے میں دو مہینے تک قومہ میں تھا تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا پاتا اگر میں تمہیں بتا تھا کہ امی جان نے اپنی قسم دے کر مجھے ہیدر آباد بلایا ہے تاکہ میں بھی پوری فیملی کے ساتھ جسوالی علاقوں کی سیر کو جاؤں تو تم مجھے کبھی اجازت نہ لیتی ہو ایک منٹ تمہاری ساری فہم بھی تم قدرت نے موجزہ کیا کہ ایک سال کا روحان اسے کوئی خراش تک نہیں آئی اور اس کے علاوہ اگر کوئی سانس باقی تھی تو وہ میری تھی میری بھی بس سانس ہی باقی تھی پوش تو مجھے چھے ہفتوں بعد آیا اور پھر اس ٹھاکٹر دے جب میری گوت میں ننے روحان کو دیا تو تو مجھے لگا کہ مجھے گر کر اٹھ رہا ہوگا اے اپنی امبر کا ہیرو ہوں سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی امبر میں حیدر آباد بھی نہیں گیا سیدھا یہاں آیا آپ یہاں آیا تو کینٹین والے شمچات بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں کسی مرد کے ساتھ گلے مل کر جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد تمہاں میں شامش ہے کہ لیا اور سٹیڈیا سے لی گئی اور پھر میں ایک بار پھر سے سب کچھ کھو بیٹھا وہ میرا بھائیا تھے مائے میں نے نبولایا تھا جب مہینوں تمہاری کوئی خبر نہیں ملی تو تمہاری دفتر والوں سے معلوم کیا انہوں نے کہا دو مہینے سے تمہارے کچھ ادا بتا نہیں مالو ہم تمہارے حیدر آباد والے گھر بھی گئے تھے کوئی خبر نہیں تھے تمہارے مائے اور اس وقت ہمارا آسٹریلیا جاوے جانا ہی بہتر تھا پھر نہیں کیوں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے نکاح کر کے تم ہمیشہ ایک لیے ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہو امر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے دوسری شادی اللہ ہے مہت اچھی لڑکی ہے لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس کے والد کا ہارٹ اٹیک پھائے میری بات سنے سچ تو یہ ہے کہ تمہارے علاوہ میں ہی زندگی میں کوئی شخص نہیں آیا تمہارے جانے کے بعد بھی نہیں اور میں نے دوسری شادی نہیں کیا مائن علایہ کے ابو کا ہارٹ اٹیک اس کے ماموں کی ایک گھڑی ہوئی بنائی ہوئی ایک کہانی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے علایہ بڑی ہو کہ اپنے باپ کے بارے میں ضرور پچھیں گے ایک میرا بھائی ہی تو تھا ہمارا ہارنی میں نے بھی میں نے بھی یہی کہانی گھڑی لیکن حقیقت یہ ہے کہ علایہ صرف میری نہیں وہ ہمارے بیٹی ہے پھر سے کہانی بولی ہے جو ان کا ہی انگ سنی ہے رشتوں کے الچے فسانے کچھ خوبصورت بہانے چاہت محبت کی قصے بھی ہے اپنے بنائے سے رشتے بھی دیں کچھ ضرم ہے جو پرانے بھی ہے تم سے وکر زدہ میں بھی کہاں رہ پاؤں گا چند دنوں کی تو بات ہے میں لہوٹا ہوں گا مجھے جانے دعا بھی کہ زمانہ بنا بیٹھا رقیب اس کو نہیں معلوم یہ کہ میں جہاں بھی جاؤں گا تم سے وکر جھدہ میں بھی کہاں رہ پاؤں گا چند دنوں کی تو بات میں لہوٹا ہوں گا یہ زندگی ہے ایک قدم پر لے جا رہی ہے کوئی امتہار بھاری کوئی مضبوط رسی ہوگی آپ کے پاس ہاتھ ہزار تین سو پچاس رو یہ ریکھیں اور یہ آپ کے لئے صرف پندرہ سو روپے کی ہے تنی بجری میں استعمال ہوئی جتنے زیادہ ٹیکسس لگائیں انہوں نے پندرہ سو روپے برطن دھونے کا کام سفائی کا بس مجھے نوکری دیتے ہیں یہ چوہے مار دوا ہے یہ لے جائے آپ اور یہ آپ کے لئے صرف آٹھ سو روپے کی ہے آٹھ سو روپے کی ہے امی کی تپیر کیسی ہے؟ آپ یہ انجیکشن باہل سے لیے آئیے یہ کتنے کا انجیکشن ہے؟ 6,000 چیزیں کی نہیں مہنگی کیوں ہوں گے پیپس بڑھ گیا بھائی چیزوں پر اگر تم زندہ ہی واپس آ رہے تھے تو اپنے ساتھ تم سبزیاں لے آتے سنو تم خود خوشی سے مرو یا نہ مرو ہم بھوکے ضرور مر جائیں گے بول کہانی اپنی زبانی ہر چہرہ ہے بول کہانی اپنی زبانی ہر چہرہ ہے ایک کہانی